تو ادھر دیکھو مثلہ کے آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اُورت کو چاہیے کہ جب آدمی عورت کو چاہیے کہ اُس کے آدمی کے آنے کا وقت تو دیکھو گھر کے جگڑے ختم ہو جائیں گے اب عورتیں قرآن پڑھتی نہیں پڑھتی تھی نہیں عمر کی بہن نے کیا سنایا بولو تو کیا سنایا کیا سنایا اب کان سناتی ہیں عورت اب تو فلمیں رامیں گانیں باجیں ارے کوئی بات نہیں ادھر دیکھو میں ادھر دیکھو بچہ رویا تو فلم کا گانہ لگا کے سن را دیا ماں کی گوت سب سے پہلا مدرسہ ہے ایک بچہ پانی پت میں پیدا ہوا ہے در دیکھو کہاں پیدا ہوا پانی پت کرنال ہریانہ میں جو آتا ہے اس وقت بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا ایک دن رویا دو دن رویا تین دن رویا چار دن رویا اچھا جب بچہ روز روتا رہا تو عورتوں کو فکر ہوئی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کو دکھاؤ حکیم کو دکھایا بچہ ٹھیک نہیں ہوا دو دن تین دن تھی چار دن پانچ دن دس دن پندرہ دن بیچ دن پچی دن ایک مہینہ ہو گیا بچہ سچپانی روز روتا تھا اب بہدت بہہدین زکریہ ملتانی کے نماز خواجہ فقردین گزر کے جا رہے تھے انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہا اچھا چلو آو دکھاتے ہیں انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا ایک دروازے پہ پہنچے کہا اس کے گھر میں کوئی ہے باپ نکل کے آئے کہا جی بتائیے کیا بات ہے کہا آپ کا بچہ یہ اللہ کا ولی ہے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے نہ یہ خود سویا ہے نہ سونے دیا ہے آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں کہا لاؤ میری گود میں لے کر دو گود میں لا کر کے دیا ایک کان میں کچھ پڑ دیا دوسرے کان میں کچھ پڑ دیا بچہ خاموش ہو گیا بھولے کیا آپ پڑ دیا آپ نے اس کے کان میں حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا دماؤں سے آپ نے دو بڑ بات بھوک ماری بچہ ٹھیک ہو گیا کہہ لگے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے کہاں کہا تو سنو جب ہی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے چلتے پھیٹتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑا اتنا قرآن پڑا اتنا قرآن پڑا اتنا قرآن کی تلاوت پڑی کہ بچے کی روح کی غزہ قرآن کی تلاوت بن گئی بچے کی روح کی غزہ قرآن کی تلاوت بن گئی مگر جب ماں کے بچہ پیدا ہوا تو ماں جچکی میں چلی گئے اس نے قرآن پڑا نہیں اور جب قرآن پڑا نہیں بچے کو قرآن کی تلاوت کی بھونک لگی تھی تمہیں سے دوا کھلاتے تھے میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ کے بھونک دی اور دوسری میں دوسری پڑھ کے بھونک دی بچہ خاموش ہو گیا ارے اسی بچے کا نام خواجہ شرف الدین بو علی شاہ کلندر پانی پتی ہے میاں غور کریں یاد رکھیں میاں یاد رکھیں ماں کے پڑھنے سے بیٹے پیر اثر ہوتا ہے ماں کے کھانے سے بیٹے بچے پیسر ہوتا ہے ادھر دیکھو میری بہنے سنو جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں عورت پرگننٹ مومنٹ میں جب حالت حمل میں جاتی ہیں جب گربہ وستہ میں جاتی ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں ایک گلم چیز نہیں کھانی ہے تمہیں جو ہے سیف کھانا ہے سیف کھاؤگی تو بچے میں آئرن بڑھے گا وہ کہتے ہیں اگر سیف کھاؤگی تو آئرن بڑھے گا اگر تم سنترہ کھاؤگی تو بیٹمین بڑھیں گے اگر تم جو ہے وہ انار کھاؤگی تو بچہ کبسورت پیدا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا پیدا کرابہ پھل کھائے تو بچے کے ماں ماں کھاتی ہے تو بیٹے پہ اثر ہوتا ہے تو اگر اللہ کے بنائے ہوئے پھل کے کھانے سے ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو اگر ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو کیا بچے کے پر اثر نہیں ہوگا کیسے اثر نہیں ہوگا کیسے اثر نہیں ہوگا جب مدینے کے اندر سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کو قرآن سنایا تو انہیں سے پچھڑ کے خسین نے قرآن سنا دیا میاں جب میرے شیح عبدالقادر چیلانی کی ماں نے انہیں پیٹ میں قرآن سنایا تو میرے غوثیات نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیا جب نظام مہین الدین چشتی کو ان کی ماں نے قرآن سنایا تو مہین الدین نے پورے ہندوستان کو قرآن کا مطلب سمجھا دیا اور جب نظام الدین مہبوب الہی کی ماں نے انہیں گھر میں قرآن سنایا تو نظام نے پوری دنیا کو قرآن کے ماں نے بتا دیئے اور جب عالی حضرت کی ماں نے اپنے پیٹ میں اپنے عمد رضا کو قرآن سنایا تو عالی حضرت نے پوری دنیا میں یہ بتا دیا کہ دیکھو میری مار میرے باپ کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ میں نے سارے بذرگوں نے اسلام کو پھیلایا تھا مگر اسلام ہم کو اکیل احمد رضا نے بچا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری بیٹی میری بہن دیکھ یاد رکھنا میری بیٹی کل تو مرے گی تو حضور کی بیٹی سے تیرا سامنا ہوگا ہدھر دیکھو آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا اللہ کے رسول سے سامنا ہے ہدھر دیکھو اب رمضان کا مہینہ گزرائے کتنے لوگوں نے روزے رکھے رکھے بہت ہٹا کٹا نوجوان لڑکے بے روزے اک سے پھر رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا تین دن کے بعد تو میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ کچھ ہے کھانے کو کہن لگی میرے سر تاج آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں آج ہمارے گھر چودہ دن سے چولا نہیں جلا ہے کتنے دن سے کوئی کھجور کھالی کوئی کچھ کھالی یا توجہ کریں حضرت علی کہتے ہیں پھر حضور کی میں نے گھر کے بارے پوچھا تو کسی نے بتایا آقا مولا کے گھر پندرہ دن سے کوئی چولا نہیں جلا ہے کہتے ہیں مولا علی میں گیا جنگل میں میری بہنیں سنیں کہتے ہیں میں گیا اور کھجور کے باغ میں جا کے بولا یہودی سے مجھ سے کوئی مزدوری کروالو کہا کیوں کہ میرے آقا بھوکے ہیں میرے حضور بھوکے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں خود تین دل کا بھوکا تھا پیاسا تھا کہتے ہیں اس نے کہا ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور دوں گا اجوا حضرت علی کہتے ہیں میں تھک گیا ایک دو تین نہیں سترہ ڈول نکالے اس کے باگ کو پانی دے کے سترہ کھجوریں لے کے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچا میرے حضور نے فرمایا علی تم آگے سفر سے واپس کہا یا رسول اللہ خان حضرت علی کہتے ہیں میرے حضور کے چہرے سے لگا تھا کہ میرے سرکار نے کچھ کھایا نہیں ہے میں نے کہا حضور یہ کھجور کھا لیجئے میرے حضور نے فرمایا علی تیرے بچے بھی تو بھوکے ہیں تیری بی بھی بھی تو بھوکی ہیں انہیں لے کر کے نہیں گئے میں حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے آپ اسے کھائی ہیں کہتے ہیں حضور نے تین کھجور کھائی موں میں کھجور کھاتے تھے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے جس پیغمبر کے صدقے سے پوری کائنات کا پیٹ بھرتا ہے آج مدینے میں چلے جاؤ تو دشمن کا بھی پیٹ خالی نہیں رہ سکتا مگر اس پیغمبر کی بات کو یاد کرو تو کچھ احساس ہوتا ہے یہ ہم امتی ہیں حضور کے اللہ تین کھجور کھائیں اور کہا لے علی کچھ اصحاب سوفہ میں کھجوریں دیا کچھ اپنے بچوں کو دیا اللہ اکبر مولا علی کہتے ہیں میری بی بی فاطمہ بھوکی رہتی تھی پیاسی مگر میں نے کبھی انہیں بے پردہ نہیں دیکھا کبھی آسمان نے نبی کی بیٹی کو بے پردہ نہیں دیکھا ستر ستر پیمت کی چادر میں رہتی تھی اللہ اکبر میری بہن بیٹیاں یاد رکھیں کل کو مننا ہے حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے گئے تو چادر پہ پیمت بہت لگتے تو چھپا رہی تھی حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں چھپا رہی ہو چادر مجھے پتہ ہے میری لادلی تیری چادر پھٹی بھی ہے مجھ چھپا مگر سن میری بیٹی جنت کی کوئی ہور ایسی نہیں ہے جو یہ دعا نے کرتی ہو کہ اللہ فاطمہ کی چادر سر پہ رکھنے کا موقع دے کل آج سے بیس پچیس پچاس سال کے بعد دنیا کہا کرے گی ایک شباہت حسین ہوتا تھا ہم مر گیا اور چالیس پچاس سال کے بعد آپ کو بھی لوگ کہیں گے ایک پھلاں عورت تھی وہ بھی مر گئی ہمارے اور آپ کے بچے جیسے ہم بیٹے ہیں ایسے وہ بیٹھا کریں گے یہ دنیا مختصر ہے ختم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے حالہ حدث فرماتے ہیں جب عورت کو پتہ لگے کہ اس کا مرد آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سجے صبرے اور اپنے مرد کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اپنے مرد کو دکھانے کے لیے جب آئینہ دیکھتی ہے عورت آلہ حدث فرماتے ہیں جتنی بار آئینے پر نظر جاتی ہے اللہ اتنی صدقے کا ثباب عطا فرماتا ہے جب یہی عورت بے پردہ کرسے رکھتی ہے تو فرماتے ہیں اس پر ہر قدم کے بدلے لانت یہ جتنی بزاروں میں گھومتی ہیں عورتیں ان پر لانت بے پردہ گھومتی چاہے کوئی بھی ہو لانت اور لانت کو ہلکا ماں سمجھ لینا میں بتاؤں غوث پاک نے ایک حدیث قصی خطور غیب میں نقل کیے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا حدیث قصی ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پر لانت بھیٹتا ہوں تو اس کی سات نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے اللہ ہوا ہوا میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرص کی میرے مالک جب تُو لانت بھیٹتا ہے تو تو سات نسلوں تک اثر رہتا ہے اور جب تُو رحمت بھیٹتا ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب میری لانت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کے کوئی حد نہیں ہے کوئی عدل نہیں ہے آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے میری بیٹیوں سے کہ جب تک تم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سناؤگی حالات نہیں بدلیں گے جب قرآن سناؤگی تو جیسے عمر کی امن دنیا کو بدلائے ویسے تمہارے بچے بھی بدلیں گے عمر فاروق آدم آدھی دنیا کا بادشاہ پھر سے ذرا بولو سبحان اللہ پہمد میں کتنے پہمد لگے ہوئے ہیں سترہ اور ایک پہمد بھائی کئے کا لگا ہوا ہے ایک پہمد لگا ہوا ہے چمڑے کا کسی نے پوچھا چمڑے کا پہمد کا مطلب کہیں لگے کپڑا نہیں ملانا تو چمڑے کا پہمد لگا لگا آج ایم 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 پی کو دیکھا ہے چلتے ہوئے اب تم یہاں کچھ مذہبی لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے بلکہ ابلیز ہے یہ دیکھو اس طرح سے اشارہ کرنا یہ سنت رسول نہیں ہے حضور جب بھی اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ سے اشارہ کرنا ایسے اشارہ کرنا نہیں ہے حضور نے کبھی کسی کو ڈاٹا نہیں بولو تو صحیح سبحان اللہ حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ایم ایم پی کی گاڑیاں دیکھو ایم ایم پی کی گاڑیاں دیکھو مگر حضرت عمر کے پاس کیا ہے کچھ نہیں میاں دیکھو صبح کوٹتے ہیں سنو سنو دھیان سے سنو صبح کوٹتے ہیں رسی ڈول لیتے ہیں رسی ڈول لے کر کے کیا کرتے ہیں توجہ رسی ڈول لے کر کے پانی نکلتے ہیں پانی نکلنے کے بعد مشکیزہ رکھتے ہیں کاندے پر ایک گرمے دو گرمے تین گرمے چار گرمے پانچ گرمے دو پیڑ تک کسی نے پوچھا لائیے ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں فرماتے ہیں تم قیامت کی دن میں رب اوٹھا لوگے جو آج اٹھانے چلے ہو اللہ حضرت کسی نے پوچھا ڈاڑی سفید ہو چکی تھی عمر فاروق اعظم کی پچپنس سال کی عمر نے گزر چکی تھی کہ آپ کس کے لیے پانی بڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بننے والا نہیں ہے عمر ان کے گھر میں پانی بڑھتا ہے آج اپنے گھر میں پانی بڑھ لے گا کوئی ادھر دیکھو گھر میں آتا ہے آدمی اور سب سے پہلے دادا کے لیے دکھاتا ہے بی بی کو اپنی اے پانی لے کے آو پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آگئے دو خدم پہ پانی اٹھ کے نہیں لے سکتے خود اٹھو پانی لے لو پھیلو مگر جہاں دادا گری چلتی چلاتا ہے آدمی مگر ہماری امی آئیشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی بھولو سبحان اللہ اے نوجوان لڑکو تمہاری بی بیاں بھی ہوں گی جن کی نہیں ہوں یہ ان کی ہوں گی جن کی ہیں وہ سن لیں امی آئیشہ فرماتی ہیں میرے نبی رات کو تحجد کے وقت اٹھتے تھے تو جب اٹھتے تھے حضور تو اپنے جوتوں کو ہاتھ میں لے کے جاتے تھے میں نے کہا حضور آپ اپنے جوتیوں کو پیر کے کیوں نہیں پین کے کیوں نہیں جاتے ہیں آپ نے فرمایا آئیشہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتے کی آواز سے تمہاری میل خراب ہو جائے امی آئیشہ فرماتی جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو حضور میرے کام میں مدد کرتے تھے کہتی ایک دن حضور تشریف لائے میری بہن بیٹیاں سن لیں اور آپ بھی سن لیں کہتی ایک دن حضور تشریف لائے مجھ سے کہا کھانا بناو میں نے کہا حضور بیمار ہو بخار آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں کہا اٹھ بخار آ گیا تو کیا ہوا سرکار گئے کچن میں اور جا کر کے آٹے کو گوندا آئے ہے اس آٹے کی قسمت جس پہ حضور کی انگلیاں لگ گئیں ذرا بولو تو سبحان اللہ نور کے چشمے لہرائیں دریاب ہیں انگلیوں کی کرامت پر لاکھوں سلام یار حضور نے سب کو فیضیاب کیا آٹا گوننا شروع کر دیا اب اگر کوئی آٹا بھی گوندے تو یہ سمجھ کے گوندے کہ حضور کی سنت ہے تو میاں اس کا کام بھی بنے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی اللہ اکبر میرے نبی نے آٹا بنایا اور کہا آئیشہ چلو میں آٹا بنا چکا ہوں تم روٹیاں ڈال دو ہمیں آئیشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی مسکرہ کے اندر داخل ہوا کرتے تھے حضور اقتصال اللہ علیہ وسلم جب میں بیمار ہوتی تھی تو میرے کام میں مدد فرماتے تھے اللہ اکبر اپنے آپ کو زندگی کو ہمبل بناو اپنی زندگی کو آسان بناو اے لوگوں کسی کو بوجھ مت بنو کسی کے اوپر سنو یہ عمر فاروق اعظم کی زندگی ہے کہ میاں پانی برتے پھر عورتوں کے سعودے لاکے دیتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کنے عورتوں کے سعودے لاکے دیتے ہیں فرمائے جن کے شور جنگوں پہ گئے ہیں ان کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے میں ان کے سعودے لاکے دیتا ہوں اور اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں مسجد کی جھاڑو لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں بولو مسجد کی جھاڑو لگاتے ہیں اور جھاڑو لگانے کے بعد مسجد کی حضرت مر فاروق کے آدم آج کوئی مالدہ لگائے گا مسجد کی جھاڑو کہتے ہیں امام صاحب جھاڑو نہیں لگائی کہتا ہے نہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ بھی لگالیں جھاڑو کسی نے بابا فرید الدین گنجے شکر سے کہا حضور ایسا کریں آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ کیا ہوا ہے کہ میرا دل گندہ ہو گیا میرے لئے دعا کر دیں کہا پھر ایسا کرو تم مسجد میں جھاڑو لگایا کرو کہا مسجد کے دل سے میرا دل صاحب کیسے ہوگا مسجد سے میرے دل کا کیا تعلق کہا تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر اللہ تیرا دل صاف کر دے گا حضرت عمر آخری بات کر رہا ہوں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے دونوں آت دھو رہا کے بولو سبحان اللہ حضرت عمر آخری بات کر رہا ہوں اور رات کے وقت میں جا رہا ہے شیخ محقی نے لکھا ایک گھر میں سے رونی کی آوازاری بوڑی کوئی رو رہی تھی آپ نے آواز دی کون رو رہا ہے کہ تمہیں کیوں بتائیں کہ بتاؤ تو کہ آپ کو کیوں بتائیں کہ بتاؤ تو دروازے پہ کڑے ہو گئے اس عورت نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد بولی عمر کو رو رہی ہوں کہ عمر کو کیوں رو رہی ہوں عمر نے کیا بگاڑا تیرا کہ میں تین دل سے بھوکی ہوں میرے بیعت کھانے کو کچھ نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں اور میرے بچے بھی نہیں ہیں اور میں اس وجہ سے بھوکی ہوں کہ عمر کا حکومت میں بھوکی ہوں میں مننے کا انظار کر رہی ہوں پکاوا پھلوں بوڑی عورت ہوں کیا پتہ آج منوں کل مر جاؤں گا پھر کا قبر میں جاؤں گی تو حضور آئیں گے تو سرکار سے کہوں گی یا رسول اللہ عمر کے حکومت میں تین دل بھوکی رہی تھی اتنا سنا تھا حضرت عمر رون لگے اور پھر میں لگے عمر کو پتہ تھوڑی ہے کہ تو عمر کو پتہ تھوڑی تو بھوکی ہے تو کہنے لگی عمر جب خبر نہیں رہ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے پھر حکومت کیوں کرتا ہے حضرت عمر کھاپنے لگے جو پوری دنیا جس کے نام سے کھاپتی تھی اپنے گھر گئے کھانا لے کر گیا کھانا دیا کھا لے کھانا کھا اس کے بعد وہ عورت بولی میرے گھر میں گندگی بڑی ہے تو نیک آدمی ہے ذرا میرے گھر میں صفائی کر دے اس عورت نے جب یہ کہا تو آپ نے اس کے گھر میں صفائی کر دی وہ بولی پانی گرم کر دے سردیوں کے دن میں بوڑی عورت ہوں آپ نے پانی گرم کرنے کے لیے جب چولے پہ پھوکے ماننی شروع کی تو ڈاڑی کے اندر دھواں آتا تھا یہ کون پھوکے مار رہا تھا ایک بیوہ عورت کے جس کے نام سے آدھی دنیا کامتی تھی آدھی دنیا کا بادشاہ کیا تمہیں عجیب نہیں لگ رہی یہ بات یہ عمر ہے عمر اللہ اکبر اس کے بعد سارا کام کر کے ہاتھ آگے بڑھ کے کہتے عورت ایسا کر عمر کو ماف کر دے عمر کی طرف سے میں مافی مانگتا ہوں عورت بولی تو کیوں مافی مانگ رہا ہے ہاں سگی ماں سے لوگ مافی نہیں مانگتے باپ سے مافی نہیں مانگتے بائی سے مافی نہیں مانگتے مگر جب خوف خدا ہو تو مندہ کسی سے ہی مافی مانگ لیتا ہے جتنا تکبر نے سنیت کا نقصان کیا اتنا کسی نے نقصان نہیں کیا تکبر لے کے بیٹھ گئے میں کیوں اس کے سامنے جاؤں میں کیوں اس کی بات مانوں کوئی کسی کی مطمئنہ براباد ہونے دو آج ماہ سے لوگ حضرت امارے کہہ رہے ہیں ماف کر دے اور میں سنو ایک جگہ میں گیا بڑی لمبی چونڈی افاتھی آتی تو عورت نے مجھے بلایا بڑی عورتی کہہ لگی میرے بیٹا کراتا ہے لنگا میں نے کہا بڑی اچھی بات پوری بات تو سنو اس سے کوئی پوری دنیا کو کھلاتا ہے کم سے کم ایک ہفتے میں سوئی روپے اپنی بڑی ماں کو دے دیا کرے کہہ لگی ایک ایک پیسے کے لیے محتاج رہتی ہوں میں کہہ لگی جب اس کا باپ مرا تھا تو میں پان کھاتی تھی اس نے پان چھوڑوا دیا میرا اور پھر وہ موٹے موٹے آنسوں سے روئی خوبصورت عورت تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہہ لگی سید صاحب اس سے کہنا تیری ماں بوڑی ہوئی ہے اندھی نہیں ہوئی ہے یہ پھل خرید کے لاتا ہے یہ کھانے خرید کے لاتا ہے اور میرے سامنے سے گزر جاتا ہے اور اپنے بچوں بی بی کو ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے کیا میں نے اتنا برا کیا اس کے ساتھ کیا مجھے یہ پھل نہیں دے اس سے دکھا سکتا کہتی مجھے تو بیسے بھی شوق نہیں ہے چیزیں کھانے کا مگر جب یہ چھپا کر لے جاتا ہے تو میرا کھلے جا اللہ ہو اکبر کیا تمہاری ماں نے اتنا برا کیا ہے لوگوں تمہارے ساتھ کہ ان سے چھپا چھپا کے پھل کھاتے ہو اللہ ہو اکبر امی آئیشہ فرماتی ہیں میرے دروازے پہ ایک عورت آئی آ کر کے اس عورت نے کہا مجھے کچھ ملے گا دروازہ کھلا حضور کے گھر پہ کھڑی ایک عورت اس کے دو بچے تھے تو کہنے لگی بھوکی ہوں تین دن سے کچھ دے دیجئے امی آئیشہ فرماتی ہیں تین خجورتی میں نے تینوں دے دی اس نے ایک خجور ایک بچے کو دی دوسری دوسرے بچے کو دے دی اللہ ہو اکبر تیسری خجور اس نے اپنے موں میں رکھنا چاہی تو بچے اپنی کھا کے اس نے موں میں رکھی بچے ماں کو دیکھنے لگے تو ماں بھی تین دن کی بھوکی تھی مگر ماں کا کلیجہ دیکھو اپنے موں سے کھجور نکالی دو ٹکڑے کیے ایک اس کے موں میں رکھ دیا ایک اس کے موں میں رکھ دیا اللہ ہو اکبر اللہ ہمی آشکتی میں رونے لگی میں روئی حضور آئے کیا ہوا میں نے کہا حضور اپنی آنکھوں سے میں نے آج ممتہ کو دیکھا ہے کہا کیا کہا ایک عورت آئی تھی اس کے بچے بھوکے تھے میں نے تین خجور دی اس بچاری دکھیاری ایمان نے ایک خجور دونوں بچے کو دے دی مگر بعد میں بچے اپنی ماں کی خجور پہ بھی نظر ڈالنے لگے تو اس نے اپنے موں سے نکال کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو بھاڑ دی خجور ایک موں سے نکال کے یا رسول اللہ بس یہی مجھے تکلیف دے رہی ہے یا جن ماں باپوں نے اپنے پیٹ کھٹ کھٹ کر کے تمہیں بنا پر یہاں تک لکے آئے ہیں کیا تمہاری کمائیوں پہ ان کا حق نہیں ہے اگر جس کی ماں پیسے کو پریشان رہتی اور وہ مالدار ہے تو ایسے مالدار کی مالداری پہ میں لانت رشتا ہوں جس کا باپ پریشان رہتا ہو پیسے پیسے کے لیے ہاں آج بات کرتے ہیں لوگ بڑی بڑی ایک باپ ایک الارکہ میرے پاس آئے کہہ لیں کہ میرے باپ نے مجھے پیسے سے بے تخل کر دیا میں نے کہا کیا ہوا کہہ لیں کہ میرے باپ نے ایسا کیا ایسا کیا میرے باپ نے مجھے میں نے کہا تم نے نراز کچھ پریشان کیا کوئی پریشان نہیں کیا میں نے کہا پھر بولے کچھ دعا کر تو میرے بچے چھوٹے میں نے عید کے دن عید ملنے ہیں کہہ لگا نہیں ملوں گا اببا نہیں ملنے گا نراز ہیں میں نے کہا تمہیں عید ملنی ہے کہہ لگا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں عید ملنوں گا اللہ اکبر وہ گیا عید کے دن درود پڑھنے کے لیے میں نے کہا تا عید کے بات آ کے بولا سید صاحب میں نے مسئلہ حال ہو گیا میں نے کہا ہوا میں نے لگے عید کے دن میں نے عبا سے کہا عید ملوں گا تو بھاگا دیا میں نے کہا کوبنوں میں دبوچا تھوڑی دیر تو زون لگا کے ہٹایا مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میرے سینے کی گرمی باپ کے سینے تک گئی تو میرا باپ ایسے پگھلا جیسے موم بگلتا ہے اور پھر بچوں کی طرح رویا میں نے کہا ابا کیوں رہو رہے ہو کہہ لگے بیٹے تُو نے مجھے جتنی عزت آج دی یہ اتنی کبھی نہیں دی تھی تُو میری دولت کو دولت سمجھتا ہے میری دولت تُو ہے میں نے اپنی جوانی قربان کر کے تجھے پالا ہے تیری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لکھا ہے میں خود نہیں سویا ہوں کہ تجھے بہتری نیند آتی رہے میں خود جیب و مزدوری کاٹی کہاں کہاں نہیں گیا میں نے اپنے وجود کو تیرے اندر لگا دیا میرے لال مگر تُو نے مجھے بڑی تکلیف دی مگر آج جب تُو نے مجھے سینے سے لگایا ہے تو مجھے اصلی میری عید ہوئی ہے اے میرے لال میں تجھے بہت دعائیں دے رہا ہوں وہ کہتا ہے سیئسا میں بھی بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر باپ سے عید ملنے کی بات الگ ہے جن کے باپ زندہ ہیں وہ ہاتھ پیر چوما کریں اپنے باپ کے اپنی ماں کے ہم سے پوچھو اکیس سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا آج دنیا میں سب چیز مل جاتی ہے مگر باپ نہیں ملتے سوچتا ہوں سب لوگ تقریر سنتے ہیں کبھی میرے باپ بھی میری ایک تقریر سن لیتے ہیں اللہ ہو اکبر دیکھو ٹھنڈی مٹی ملے گی مننے کے بعد کچھ نہیں ملے گا قبرستان میں جاؤ گے پھول چڑھا کے آ جاؤ گے جیتے جی اپنے ماں باپ کو راضی کر لو بابا پرید کہتے ہیں اوہ لوگوں سنو عمر کہہ لگے عورت تم مجھے معاف کر دے عورت کہہ لگی چل تو کہتا ہے تو میں عمر کو معاف کر دیتا ہوں کہ لکھے دے کہ میں لکھنا نہیں جانتی تو میں لکھوال آتا ہوں تو دستقت کر دینا دستقت کرنے والی تھی حضرت علی آگئے حضرت پہ کہہ لگے آپ یہاں آپ یہاں امین المومنین عورت بولی کون امین المومنین یہی تو عمر ہے عورت کھڑی ہوئی اور بولی عمر مجھے معاف کر دو کامنے لگی آدھی دنیا کے بادشاہ سے میں نے جھاڑو لگوائی عمر میں نے تم سے اپنے گھر کی آگ جلوائی مجھے معاف کر دو عمر بولے تجھے معافی کی ضرورت نہیں مانگنے کی سن تم مدینے میں رہتی اگر میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا تو حضرت علی آگئے کیا جواب دوں گا پھر حضرت علی آگئے نے وہ پرچہ لیا کہلو میرے سینے پر دینا علی جب میں مر جاؤں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جب جاؤں گا خبر میں حضرت علی آئیں گے پوچھیں گے عمر کیسے حکومت کی کہتوں گا حضرت علی ایک بڑی ناراض ہو گئی تھی اسے بھی منع کے آیا آج اپنی ماں کو مناؤ گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ رشداروں کو بہنوں کو بیٹیوں کو مناؤ گے بولو جو ناراض ہیں ہاتھ نیچے کرو اور نوجوانوں موت قریب آ رہی ہے ادھر دیکھو موت اس کو مالک مات کر دے نوجوان تیری ہر حرکت تیرا رب جانتا تیرے موائل کی فلمیں گندے ڈرامیں باجے سب اللہ کو پتھو یاد رکھ تجھے ایک دن لوگ جنازے پر اٹھا کے لے کر جائیں گے اور تُو قبر کے اندر ہوگا تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا کوئی نہیں روک پائے گا یاد رکھ اس بات کو ایک آدمی تھا لڑکا اس کا نام کفل تھا روز نئی لڑکی منگاتا تھا اس کے ساتھ زنا کرتا تھا حضور فرماتے ہیں روز زنا کرتا تھا وہ پیسے کے بلگو سرکار فرماتے ہیں نئی لڑکی منگاتا تھا روز زنا ایک ایسی برا کام ہے کہ مقافات عمل ہے علماء لکھتے ہیں جو زنا کرے گا اس کا بدلہ اس کی بہن بیٹی سے لے آ جائے گا زنا بڑی بے آئی ہے ایک حدیثِ خوصی ہے اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف کر دوں گا اور جنت بھی دے دوں گا مگر جنت میں اپنا دیدان نہیں کروں گا میں نوجوانوں سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جیسے آپ مر گئے موت تو سب کو آنی ہے تو مر کے جب خبر میں جاؤ گے اور حضور کا جلوہ سامنے ہوگا تو ان آنکھوں سے دیکھو گے ان آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہو بولو یہ آنکھیں اس لائے رہے ہیں کہ حضور کو دیکھیں بولو بولو خبر میں جا کے دیدار تو ہونا ہے نا سب کو تو بولو مر گئے تو کیا مو لے کے جاؤ گے کیسے حضور کے چہرے کو دیکھو راتوں کو تین تین گھنٹے کی فلمیں دیکھنے والوں بتاؤ کیسے دیکھو گے حضرت علی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ لی کسی نے پوچھا کیوں اپنی شرمگاہ تو دیکھنے نجائز نہیں کہہ لگے بات تمہاری ٹھیک ہے مگر جن آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا شرمہ باتی گندی فلمیں دیکھو گے ایک حقیم اپنے گھر آیا بی بی بھولی بتا کون سا گنا کر کے ہے کہہ لگی کوئی گنا بتا کون سا گنا کر کے ہے تو بولا تجھے کیسے پتا ایک لڑکی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا ہاتھ اچھا لگا تھوڑی دیر پکڑ رہا پھر کفر خوف آیا اللہ دیکھ رہا تھا چھوڑ دیا تو سن یہی بتانے کے لیے تجھ سے پوچھا ہے تیرے گھر میں جو چالیس سال سے کام کرتا ہے نا بڑا آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا میں سمجھ گئی کہ میرے حقیم نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے میرے چہون میں جو آج اس کے اس غلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا روز نہیں لڑکی منگاتا تھا ایک دن ایک لڑکی آئی تو رونے لگی اس نے کہا کیوں رو رہی ہے پیسے نہیں ملے تجھے ملے پیسے سب کچھ پیسہ تھوڑی ہوتا ہے ظالم پھر کیوں رو رہی ہے کہ میرے باپ اور میری ماں اگر نہ مرے ہوتے اور بین بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی برا کام نہیں کرتی کہ تو پھر کیوں رو رہی ہے رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ میں نے آج تک برا کام نہیں کیا کہہ رہی ہے میرے مالک اگر پیسے ہوتے تو کبھی نہیں کرتی پیسے کی وجہ سے گناہ بدکاری کرنی پڑ رہی ہے اتنا سن کہہ کہ ایک بعد وہ عورت جب روئی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اتنے درس سے روئی کہ اللہ نے اس کے آنسوں سے اس کا دل دھو دیا یہ بولا میری بہن تُو نے میری آنکھیں کھول دی لے پیسے لے میں تجھے اپنے ساری دولت دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں اسے پیسے دے دی ہے وہ تو چلی گئی ہے سجدے میں گر کے بولا مالک اس نے میری کیسی آنکھیں کھولی ہیں مجھے تو کتنی دن ہو گئے گناہ کرتے کرتے میں نے راتوں میں گناہ کیے اٹھ اٹھ کے پوری پوری رات بدکاریاں کیے میرے مالک مجھے معاف کر دے اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں ہے اگر میرے گناہوں کی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی کوئی حد نہیں مالک مجھے معاف کر دے کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسوں رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے اتنا رویا حضور فرماتے ہیں دل کا طولہ پڑا مر گیا صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا اس کا جنازہ اٹھائیں گے بدکار کا یہ تو لڑکی کے ساتھ بتمیزیاں کرتا تھا ہماری بیٹیوں کی عزت تو اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے گھر پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھوایا کیا؟ ان اللہ قد غفر لِلْکِفْلِ یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے اللہ نے معاف کر دیا ہے بخش دیا ہے لوگوں جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے معاف کرنے والا رحیم ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دونوں ہاتھ رکھے بتائیں توبہ کریں گے دونوں ہاتھ رکھے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں فلموں سے ڈراموں سے گانوں سے باجوں سے ہاتھ دونوں ہاتھ رکھے کہیں کتنے لوگ ہیں حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے دونوں ہاتھ رکھے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں سوچ لیں جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے نیچے ہاتھ کریں سمجھ لیں ایک دوسری کی طرف نہ دیکھیں مسکرائیں نہ بتائیں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فیلمیں کھڑے ہو جائیں صرف ڈاڑی رکھانے والے کھڑے ہوں ہاتھ اوپر کر لیں ہاتھ اوپر کر لیں ڈاڑی رکھانے والے اوپر ہاتھ کریں میرے ساتھ کہو انشاءاللہ خدا و رسول کو غوث پاک کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ ملے گی آج کے بعد پوری ڈاڑی رکھائیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بیٹھ جائیں کتنے لوگ ایسے جو آج سے نماز کی پابندی کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں جو نیت کرو گے وہی نمازی بنے گا جو نیت کرے گا دونوں ہاتھ اٹھے گے نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اے اللہ ہاتھ دفعنا ان کا کام ہے اٹھوانا میرا کام ہے انہیں قبول کر لیں نا تیرا کام ہے اے اللہ قبول کر لیں کتنے لوگ ایسے اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرنے کے لیے کہیں گے دونوں ہاتھ اٹھ اٹھا گئے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ میری بہنیں دل دل میں رادہ کریں پردہ کریں گی اپنے بچوں کو دین سکائیں گی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے دیکھیں میرا وقت کافی ہو گیا اور میرے بعد آپ کو ہندوستان کے مشہور شایر جناب شان آباد حسان صاحب جو الحمدللہ حبیبی ہیں سرکار مجاہد ملت کا فیضان لے کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں انہیں آپ نے سننا ہے اور خاص طور سے ہمارے سلیم بھائی بھی ہیں اور بھی ہمارے عمر بھائی ہیں اور کفیل صاحب کی نظامت سننی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا ہے نا مگر آج کے بعد روز معافی مانگنا آپ نے رب سے بھولو معافی مانگو گے نوجمانوں سجدہ کرنا سیکھو کیا کرنا سیکھو سجدے کرنا سیکھو غوث پاک فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے گڑ گڑایا کرو میں نے آپ کی خدمت جو کنی تھی کر دی ہمارے عیس بھائی نے اور جتنے لوگوں نے مجھے دعوت دین سب کا شکریہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے سب کے لئے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ میں بغریت کے بعد بغداد شریف جاؤں گا وہاں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اور ان سب لڑکوں کے لئے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ جتنے انشاءاللہ داڑی کے لئے کھڑے ہوئے اللہ سب کو سلامت رکھے ایک کمیٹی والوں کو اللہ بہترین عجر دے ان کے رزق میں روزی میں برکتہ کریں اللہ آپ پوری بستی پر فضل فرمائے کرم فرمائے سرکار غوث العظم کا صدقہ اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شہد آباد رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرْبُونَ اسلام زندباد مسلکِ آلہ حضرت پائند آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اٹھنے کی کوشش نہ کریں ابھی انشاءاللہ حسان شانباد حسان صاحب قبلہ تشریف لائیں گے مائک پر کفیل ام